اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ایک دفعہ پھر سے لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ویلنگ ویس فیس بک پیج کے فورم سے اور یہ ہے You Asked For It ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علیہ السلام علیکم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب تو عالم یہ ہے کہ ہمارے پیچھے بھی برفباری کا منظر ہے اور آج کا ڈاکٹر صاحب جو پروگرام ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اہمیت کس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ایک ایسے لف گرو کی آواز ہے ایک پروفیسر صاحب کی آواز ہے جو یونیورسٹی میں درس و تدریس کے شعبے سے گزشتہ بیس سال سے منسلک ہیں اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ تعلیم سے زیادہ کچھ جو ہے وہ لیو آفیرز کی طرف جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کے ماں بین اور دوسری طرف یہ آج میرا اور آپ کا یعنی کہ یو آسٹ فورٹ یہ پروگرام ویلنگ ویس فیس بک پیج کے فورم سے ففٹی اتھ پروگرام ہے ہماری گولڈن جبلی ہے آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی اس موقع پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارک بات دیشتے ہیں زبادہ اس بات ہے ہم پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرتے ہوئے میرے حالے ڈاکسر پچھلے سال ڈیسیمبر میں شاید ہم نے یہ پروگرامز کا یہ جنوری میں سلسلہ شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد تقریباً آپ بھیش میں ایک آت دفعہ عمرہ کے لیے گئے پھر آپ دوبائی گئے پھر امریکہ اور انگلینڈ کا آپ کا دورہ تھا ہاں ٹریبلنگ بہت رہی پچھلے ایک سال اور اس میں بھی آپ نے امریکہ سے تو پروگرام کانٹنیو کیا تھا تو اس کے باوجود it has been a good pace اس کی طرف چلو I'll read it out جو انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے مراسلہ لکھا ہے کہتے ہیں میں گزشتہ بیس سال سے مختلف یونیورسٹی اور کالجز میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں فی الوقت میں لاہور کے ایک مشہور بزنس یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر اپنے فرائز منصبی انجام دے رہا ہوں راکس اداکت علی میں آپ کے ویلنگ ویز فیس بک پیج اور ویلنگ ویز ویب سائٹ کو فالو بھی کرتا ہوں آپ کا نہ صرف ایڈکشن نشے اور ڈرگ سے بحالی کا کام قابل تعریف ہے بلکہ آپ یوت کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بھی بتا رہے ہیں اور ان کے اور ان کی فیملیز کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے بڑے مفید ٹپس بھی دیتے ہیں آج میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور دل گرفتہ کرنے والا بھی ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ماشاءاللہ بڑے متمول خاندانوں کے بچے بچیاں ایڈمیشن لیتے ہیں ان بچوں کو آپ سوسائٹی کی کرین بھی کہہ سکتے ہیں سمارٹ ہیں ذہین ہیں مستقبل میں قوم کے میمار ہیں پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے سٹوڈنٹ سے ان کے پیرنٹ سے یا ہم ٹیچر سے ہماری یونیورسٹی اور دیگر آلہ تعلیم کے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ درسگاہوں میں ینگ اور برائٹ لڑکے لڑکیاں داخلہ تو اس لیے لیتے ہیں تاکہ یہ آلہ تعلیم و تربیت مینرزم گرومنگ کانفیڈنس آرگنائزیشنل سکلز پریزنٹیشن سیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈگریز اور اسنات بھی حاصل کریں جو آئندہ زندگی میں ان کو بہترین جوب مارکٹ تک رسائی دے سکیں انٹرنیشنل یونیورسٹی آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی راہ بھی ہموار کر سکیں اچھی زندگی اور ہائیلی پیڈ جوبز تمام سٹوڈنٹس اور ان کی فیملیز کی خواہش ہوتی ہے اور یہ کوئی بری خواہش بھی نہیں ہے مگر آور لاسٹ ٹو ڈیکرڈز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سٹوڈنٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد بجائے کلاس رومز لائبریریز اور سٹیڈیز میں دلچسپی کے یونیورسٹی کو ایک میٹنگ پوائنٹ بنا رہے ہیں جہاں شو آف رومانس اور لیو افیرز کی کہانیاں پروان چڑھتی ہیں سٹوڈنٹس کا فوکس تعلیم سے ہٹ جاتا ہے کیفیٹیریاز اور آن اینڈ آف کیمپس مشاغل ڈیٹس کی طرف زیادہ سے زیادہ روجان بڑھنے لگتا ہے ایسے میں اکہ دکہ سٹوڈنٹس کی ملاقاتوں کا انجام شادی پر ہوتا ہے مگر زیادہ تر لیو افیرز کا اختتام بریک اپس پر ہوتا ہے ان میں زیادہ تر لڑکے اور کچھ لڑکیاں جو ولنریبل ہوتے ہیں اور فیملی سپورٹ بھی جن کی لیکنگ ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسری جانب ہمارے تعلیمی اداروں کے سٹوڈنٹس کو الکوہول اور ڈرگز تک بھی آسان ایکسیس حاصل ہوتا ہے اور اب یہ ان کی تفریح کا لازم و ملزوم حصہ بنتا جا رہا ہے کبھی اکیلے میں اور کبھی آل نائٹ پارٹیز کی صورت میں ابھی حال ہی میں نیو یئر پر اردگرد کے سٹوڈنٹس نئے سال کی رنگینیاں بڑھانے کے لیے ڈرگز اور الکوہول کا سہارا لے رہے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ سب سٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں مگر یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارے کچھ فیکلٹی میمبرز بھی یعنی تیچر فریٹرنٹی بھی اس میں ملبس ہو جاتی ہے سیلیبریشن ریلیکسیشن کریٹیوٹی انہینسمنٹ کے نام پر سٹوڈنٹس ڈسٹریکٹ اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اب ایسے میں ڈاکٹس صداقت ہوتا یہ ہے کہ جب پسے منظر میں کسی کا ڈپریشن آفٹر بریک اپ چل رہا ہوتا ہے تو سموکنگ ڈرگز اور الکوہول وغیرہ کم ان ہینڈی اور بہت سی آہستہ آہستہ خاموشی سے اور بہت ہی آہستہ آہستہ خاموشی سے اوور یئرز ڈرگز بھی یونیورسٹی کلچر کا حصہ بننے لگی ہیں جو کہ میرے جیسے درد دل رکھنے والے ایکیڈیمیشنز اور ایڈوکیٹرز کے لیے بہت ہی دلندو اور الارمنگ سیچوئیشن ہے ڈاکٹس صداقت پلیز آپ ہم ایڈوکیٹرز سٹوڈنٹس اور پیرنٹس اس ڈینجرس ٹرینڈ کو کیسے ہیڈ آن فیس کرنا چاہیے اور کرب کرنا چاہیے ویٹنگ فور یور ایڈوکیٹرز اور روڈ میک یہ ہے ڈوکیٹرز سٹوڈنٹس محترم ایک ٹرائنگل کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ٹرائنگل ہے لیو افیرز بریک اپس اور ڈرگز کی اور اس ٹرائنگل میں کہیں پس منظر میں تعلیم بھی نظر آتی ہے اگرچہ یونیورسٹی جانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن پس پردہ ہیڈن ایجنڈاز کافی ہوتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ ہونا ایک خاصا اچھا سٹیٹس ہے سسائیٹی میں سٹوڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے توقعات رکھی جا رہی ہیں اور وہ ابھی نہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں توقعات رکھی جا رہی ہیں اور آپ کو بہت سا پریولیج اس بنیاد پہ ملتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ عمر کا تقاضی ہوتا ہے جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ ٹین ایج کے آخر کے قریب پہنچے ہوتے ہیں اور بائیولوجیکلی آپ گرون اپ ہوتے ہیں اور جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں وہ لازمی ہے کہ وہ اچھے نمبر حاصل کرتے رہے ہیں امتحان پاس کرتے رہے ہیں تو وہ یونیورسٹی یا میڈیکل کالج یا انجیننگ یونیورسٹی میں پہنچیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا میرٹ بنانے کے لیے یونیورسٹی کا بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں پری میڈیکل میں یا پری انجیننگ میں یا اس دور میں جب وہ اے لیول کر رہے ہیں یا او لیول کر رہے ہیں تو وہ بہت پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور پرٹا بھی لگا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس دوران وہ دنیا داری نہیں سیکھ پاتے کیونکہ ان کے شب و روز زیادہ تر تعلیم میں گزرتے ہیں اور جتنا لائک سٹوڈنٹ ہوگا جتنا زیادہ نمبر لینے والا سٹوڈنٹ ہوگا اس کو دنیا داری سے دور رہنا پڑتا ہے وہ شادی بیانی اٹینڈ کر سکتا وہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں جو خوشی گمی ہے لوگوں کی اس میں شریک نہیں ہو سکتا اسے دوسرے انسانوں سے خصوصاً ملازموں سے یا اور لوگوں سے یا ہمسائیوں سے ریلیٹ کرنا نہیں آتا اور اس کا کوئی ویجن نہیں ہوتا کوئی اس نے گول نہیں سیٹ کیا ہوتا کوئی پرپلز نہیں ہوتا لائف کا ماں سوائے اس کے کہ جو نیکسٹ اگزامینیشن ہے اس میں اتنے نمبر چاہیے تاکہ آگے داخلہ مل سکے اور ماں باپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بس یہ تم پری میڈیکل کرلو نا بس پھر تمہاری زندگی بن جائے گی ایک دفعہ بس تم یہ جان جکھوں میں ڈال کے تو پری میڈیکل میں اچھے نمبر لے لو اور پھر وہ دنیا داری چھوڑ کے کرکٹ میٹ چھوڑ کے دوست باپ چھوڑ کے جب بڑھائی میں آپ مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی جو ذہانت ہے اس کی بنیاد پر آپ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آگے آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بالکل نیا محول سامنے آتا ہے اور آپ بڑے گرون اپ سے تصور کے جاتے ہیں موزز ہو جاتے ہیں ایک دام اور وہ جو خاص لباس ہوتا ہے سکولوں میں جو یونی فارم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور فیشن کی اجازت ہو جاتی ہے تو ان حالات میں جب یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں تو لڑکیوں لڑکوں کا اپس میں ایک دوسرے کا سامنا بھی ہوتا ہے اور فطری بات ہے اس میں کشش ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملانے تباہ ملتی ہو یا کچھ فطری اٹریکشن ہو تو لوگ تیزی سے قریب بھی آ جاتے ہیں اور بڑی ایکسٹیٹک فیلنگ ہوتی ہے ابتدائی عشق میں جسے کہتے ہیں مجھے وہ کہنا ہے ابتدائی عشق میں ہم ساری رات جا گے اللہ جانے کیا ہو گا تو وہ جو ایک ایکسٹیٹک فیلنگ ہوتی ہے جس میں کچھ کیمیکلز اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جن میں ڈوپامین ہے سیروٹنین ہے اور ایڈرنلین ہے اور یہ بڑی لیتھل کمبینیشن ہے جو تھریل پیدا کر رہی ہوتی ہے زندگی میں اور ایک ایسی ذینی کیفیت ہوتی ہے جو بنیادی طور پر ابنورمل ہوتی ہے جو ہمیں حقیقی سوچ سمجھ سے دور کر دیتی ہے اس میں حرج کوئی نہیں یہ فطری تقاضے ہیں لیکن خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب لیو افیر اڈکشن کی شکل اختیار کرتا ہے جب آپ کی محبت باقی دیگر محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے جب آپ کسی ایک کے ہو جاتے ہیں اور اپنے جو پریویس رشتے ہیں جیسے کہ دوست ایباب ہیں یا ماں باپ ہیں ان کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے حتیٰ کہ آپ کی تعلیم کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے اڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز سے آپ کا جوڑ اکھڑ جاتا ہے اور آپ الگ ہو جاتے ہیں اور ایسے میں جب آپ تقیہ ہی کسی ایک شخص پہ کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مایوس کرتا ہے اور بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے جن پہ ساتھ کیا وہی پتے ہوا دیں گے ہاں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے ڈرگز کو چھوڑتے ہوئے لوگوں کو ویڈرال ہوتا ہے علامات پر سپائی ہوتی ہیں حقیقی تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ تصوراتی تکلیفیں نہیں ہوتی جب بریک اپ ہوتا ہے تو ہمارے جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں ان میں تلاتم آ جاتا ہے ہماری جو فیزیولوجی ہے رہ جاتی ہے کیونکہ جو لانگ ٹرم ریلیشن ہوتے ہیں وہ ہماری فیزیولوجی کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں جیسے میہ بی بی ارسا دراز تک جب ساتھ رہتے ہیں تو وہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ سے ایک دوسرے کے جسم میں ہونے والے فیزیولوجیکل فینومناز کو بھی مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری آتی ہے تو میہ بی بی کا اگر اچھا ساتھ ہو انفیکشن ہو تو ایمینٹی زیادہ ہوگی اگر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ جلد ایک انٹی بارٹک کا کام کرے گی آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایک انٹی بارٹک کا کام کرتا ہے لیکن این اسی ٹائم پہ بریک اپ ہو تو پھر آپ اگر تنہا ہیں تو آپ کی ایمینٹی بہت نیچے آجائے گی اور کوئی انفیکشن بھی آپ پہ غالب آسکتی ہے تو حقیقی معنوں میں سچ مچ میں درد ہوتا ہے یہ جو درد دل ہوتا ہے تو یہ بھی سچ مچ کا درد ہوتا ہے جس کا لوگ مزار پڑھاتے ہیں لیکن جو لوگ بھی اس تجربے سے گزرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کوئی لائف پارٹنر بنتے ہیں یا جن کا بیاء ہو جاتا ہے زیادہ تر بات یونیورسٹی کے دنوں میں چل کے یونیورسٹی کے دنوں میں ہی راک ہو جاتی ہے اور راک کے دیر میں لوگ پھر چنگاریاں بھی تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو لف افیرز ہیں یہ بھی اڈکٹیو ان نیچر ہوتے ہیں اگر آپ کیرفل نہ ہو اگر آپ لف سمارٹ نہ ہو لف سمارٹ تو اگر کوئی شخص جان بھوچ کے سٹرکچر طریقے سے بائی ڈیزائن کچھ کرتا ہے تو اس کی ابتداء اور اس کی انتہا پہ وہ غور کرتا ہے اور رستے میں آنے والی مشکلات پہ غور کرتا ہے تو وہ اڈکٹیو لف نہیں ہوگا با مقصد محبت ہو سکتی ہے لیکن یہ جسے ہم کہتے ہیں لاو ایس فرس سائٹ یا چلیں آپ نے میروانی کر کے مجھ پہ توجہ دی تو میرا فرض ہے کہ میں ریسی پروکیٹ کروں یا سانو کوئی لیندہ نہیں تا انو کوئی دیندہ نہیں تا چلو ہم واپس میں تو جو بے مقصد قسم کی محبتیں پروان چڑھتی ہیں تو وہ بہت جلد واپس ان کا بٹا بیٹھ جائے جائے اور پھر بہت جسم میں تلاتم آتا ہے بڑا اپیولز آتے ہیں بہت کیمیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ کیمیکل محبت ہے محبت کا ہونا کیمیکل ہے بریک اپ ہو تو پھر یہ بھی کیمیکل ان نیچر ہے بہت مسئلے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ برین ڈسورڈر ہو جاتا یعنی ان فیکٹ ہماری مرضی ہمارے برین پر پھر نہیں چلتی ہمارا دماغ ہمارے کابو میں نہیں رہتا کابو سے باہر ہو جاتا ہے جرگمال ہو جاتا ہے جرگمال سے ہو جاتا ہے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو بریک اپ ہے وہ دوبارہ محبت میں بدل جائے اور یہ بیسے ہی ہے جیسے ڈرگ اڈکشن میں جب ویڈرول ہوتا ہے تو دل دوبارہ ڈرگ استعمال کرنے کو چاہتا ہے لیکن ڈرگ استعمال کرنے سے مصیبتیں بڑھتی رہتی ہیں کم نہیں ہوتی اسی طرح جب بریک اپ ہوتا ہے اور پھر پیچ اپ ہوتا ہے اور پھر ری یونین ہوتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ آپ کے برے دن ختم ہو گئے لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی جو روٹ گیا ہے یا جو چھوڑ گیا ہے یا جسے ہم نے تیشدہ منصوبے کے تحت اپنی زندگی سے نکال دیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی میں واپس آ جائے گا تو ہمیں سکون آ جائے گا اور ہمیں چین آ جائے گا لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے واپس آنے سے چین آئے کیونکہ اڈکشن یا لاو اڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ نہ آپ کسی چیز کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں نہ جائے ماندن نہ بائے رفتن تو پھر ایسے میں پھر لوگ بہت پریشان پھرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا اداس پھرتے ہو سردیوں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں اس طرح تو ہوتا ہے تو پھر ایسے میں کوئی بندہ مشورہ دے دیتا ہے کوئی ہسٹوریکل کوئی یہ خیال ہے کہ ایسے میں جب بریک اپ ہوتا ہے تو کوئی ڈرگز مدد کرتے ہیں اور آپ فلمیں دیکھتے ہیں جن میں یہ عام طور پر دکھایا جاتا ہے کہ بریک اپ ہو گیا لوگوں نے شیف بڑھا لی اپنے جو نارمل زندگی ہے اس کو چھوڑ دیا بستر کو ساتھی بنا لیا اور پھر آہیں بھرنا بوتل بوتل پہ پینے شروع کر دیتے ہیں ہاں ڈرگ سیگرٹ سب سے زیادہ قریب ترین جو لاؤ اڈکشن کی فیلنگ ہے اس کو کوکین کی ہائے کے طرح سمجھا جاتا ہے اب آپ سوچ لیں کہ کوکین ہائے ایک بہت ہی اوچھے درجے کی ہائے ہے جس کو لوگ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پہ لے جاتے ہیں اسی طرح یہ جو محبت کی ایک فیلنگ ہے یا محبت کی ہائے ہے یہ بھی پھر انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہے اور کسی کا وہ لحاظ نہیں کرتا پہلے ہائی ہوتا ہے پھر ہائے ہائے ہو جاتی ہے ہائے ہائے زیادہ ہوتا ہے اور پھر نہ والدین کا خیال ہوتا ہے نہ اپنے مستقبل کا خیال ہوتا ہے نہ دنیا میں کسی اور چیز کی چاہت ہوتی ہے ایک دیوانا وار انسان کا دل چاہتا ہے کہ جو جسے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی زندگی میں واپس آ جائے ہاں اس کی بجائے اگر لوگ کسی سے دل لگاتے ہیں یا کسی کو زندگی کا ساتھی بنانے کا سوچتے ہیں یا کسی کی کمپنی چاہتے ہیں تو اس کا طرز عمل کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے اگزسٹنگ ریلیشنشپس ہیں لائف میں ان کی قدر و منزلت کو کم نہ کریں اور اس کو ایک بالائی سمجھیں ایک اوپر کی چیز سمجھیں ایک ایڈیشن سمجھیں جیسے لڑکیاں بھی جب شادی ہو جاتی ہے یا لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل دنیا کو بھول جاتے ہیں اور پھر دنیا ان کو اپنا احساس دلانے کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے خصوصاً لڑکیوں میں یہ element زیادہ پایا جاتا ہے کہ شادی کے فوراں بعد وہ اپنے husband کو خوش کرنے کے لیے یا husband کی خواہش پر اپنے والد کا نام چھوڑ کے فوراں اپنے خامت کا نام اڈاپٹ کر لیتی ہے خیر کوئی بات نہیں رواج ہے لیکن پھر اس کا خامت چاہتا ہے کہ یہ اپنی ساری زہیلیوں کو بھی چھوڑ دے پھر وہ خامت چاہتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائے اور یہ ای میل میں سے بھی اپنے والد کا نام نکال دے اور پھر والدہ بھی جو ہے نا کال کر کے اس کو نہ پوچھا کرے کہ اس کا کیا حال ہے خامت چاہتا ہے کہ بس تم مجھے سمجھو کہ میں ہی تمہارا مرکزے نگاہ ہوں اور میرے اردگے تم ریولو کر رہی ہوں مدار ہے یہ کوئی اور تم جوب بھی مت کرو اور تمہارا اپنا کوئی آمدنی کا سلسلہ بھی نہیں ہونا چاہیے دنیا سے تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ریگولر سا معاملہ ہے یہ روٹین میں ہوتا ہے اور جب بلکل دنیا سے توڑ کے الگ کر کے کوئی اپنی بیوی کو رکھتا ہے تو پھر تو کوئی یہ کی جاتی ہے کہ اب وہ پھولوں کی سیج پہ بٹھائے گا نہیں پر وہ پھر کانٹوں کا بستر ہوتا ہے پھر تنہا کر کے مارنے والی بات ہوتی ہے مالی طور پر کمزور کر کے مارنے والی بات ہوتی ہے اس کا سوشل کیپٹل پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے سو انجانے میں لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں پر ہم اپنا نقصان کریں تو کوئی خوش نہیں ہوتا سو ویسے ہمارے معاشرے میں ایسے ریلیشنشپ جو یونیورسٹیز میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کوئی انہیں بقاعدہ ریکنائز نہیں کیا جاتا پر فیکٹ آف لائف یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اکثریت لڑکے لڑکیاں ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ از خود والدین کے مشورے کے بغیر اگرچہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کچھ اور ہیں لوگ پھر بھی دل لگا لیتے ہیں اور ایسا کوئی خاصی مچیور ایج میں جا کے نہیں کرتے بلکہ چھٹی ساتھویں جماعت میں لڑکیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا میرے نام کے ساتھ کون سا نام زیادہ سوٹ کرتے ہیں ہم ہی فرضی طور پر نام لکھ لکھ تو اپنا من رازی کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دن اچانک سفید گوڑے پہ سوار کوئی آئے گا ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ مجھے پچک کر لے جائے گا اور دنیا کی تکلیفوں سے دور کہیں افق کے اس پار ہم بہت ہی خوبصورت زندگی گزاریں گے یہ سارا فینٹسی کا معاملہ ہے لڑکوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی سے ان کے تعلقات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خصوصیات ہیں وہ کوئی ممتاز شخص ہیں اور اگر دو تین چار لڑکیاں انہیں پسند کرتی ہیں تو ان کا امتیاز بہت زیادہ ہے لڑکوں کی سیلف اسٹیم بعض اوقات غلط طور پر اس چیز سے اٹیچ ہو جاتی ہے کہ کتنے مار کے وہ مارتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں میں وہ کس طرح شان و شوقت سے وہ کچھ جھوٹے کچھ سچے قصے جو ہیں وہ ڈھینگے مارتے ہیں تو یہ ساری زندگی ایک ایسے illusion میں اپنے آپ کو ڈالنے والی ہے جس کا کوئی end نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو love affair ہے یا جو محبت کا رشتہ ہے یا جو آپ کسی کو جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ کرنے کے کام ہے اور پہلے کرنے کے کاموں میں سے سب سے اہم کام اپنی زندگی کا کوئی مقصد تلاش کرنے کیونکہ جب ہماری زندگی کا مقصد کچھ ہوتا ہے تو اس مقصد کے ساتھ alignment رکھتے ہوئے ہم کچھ goals بھی پھر تلاش کرتے ہیں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور سیدھے ہم محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں falling in love آپ کتنا سیدھا سا لف جائے گر جانا گرا دینے والے چیز ہے یہ جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور پھر جب کوئی break up کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں کیونکہ انسان اپنے مقصد سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون ہوں وہ کہتے ہیں نا بلے آگ کی جانا میں کون ہوں but the show must go on جب مقصد ہوتا ہے زندگی کا تو پھر show آگے چلتا ہے صحیح ٹھیک جب بھی کسی کو آپ اس مجنوبالی حالت میں دیکھتے ہیں پھر آپ اسے یہی کہتے ہیں نا show must go on لیکن وہ کہتے ہیں نہیں 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 تو چونکہ وہاں ایک ویکیوم ہوتا ہے نا مکمل ویکیوم ہوتا ہے جب اگر آپ اپنے مقصد حیات کو پہلے تعین کر لیں تو پھر اس میں سب چیزیں صحیح طرح اپنے اپنے مقام پہ fit back نہ شروع ہو جاتی ہیں آپ کی زندگی میں بہت سے لوگوں کا مقام ہوتا ہے آپ کے اپنے والدین کا مقام ہوتا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا کسی نئے رشتے کے آپ کی زندگی میں آنے سے آپ کے بہن بھائیوں کا مقام ہوتا ہے آپ کے دوست احباب کا مقام ہوتا ہے مواشرے میں موثر لوگ ہیں۔ آپ کے گروہ ہیں ان کا آپ کی زندگی میں مقام ہوتا ہے لیکن محبت اتنا بے قابو کر دیتی ہے یہ ایک اتنی ایکسٹیٹک فیلنگ ہے کہ پھر وہ کسی کی سنتا نہیں ہے بندہ اور کوئی لوجک اسے قائل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ معاملہ جذباتی ہے اور کوئی سمجھانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو اصل مقصد ہے یونیورسٹی میں جانے کا جو کہ تعلیم ہے اور سمجھداری سیکھنا ہے وہ کہیں بہت پسے پشت رہ جاتا ہے اور زیادہ تر یہ بچے بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور یہ بات اچھی خبر نہیں ہے یہ انٹیلیجنٹ ہونا اس ایج میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا یہ کوئی بہت گوڈ نیوز نہیں ہے انٹیلیجنٹ ویسے ہی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے تو اسے میت یہ تو بالکل پیرڈائم شفٹ پہ بات آتی ہے ہاں میں بہت لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے کہ جو لوگ بہت سپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پھر ہم انہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کی طرح بہت جل دیکھتے ہیں کیونکہ یا تو پھر آسمان پہ چمکنے کے لیے ٹنگے رہنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نگے داشت کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے اور جب وہ صحیح طرح اپنا خیال نہیں رکھتے اپنی نگے داشت نہیں کرتے تو پھر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ٹوٹ کے تو ادھر 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 کسی غلط جگہ کسی غلط پاؤں میں جا گیتے ہیں اور انٹیلیجنس کو بہت بڑی چیز نہیں ہے جو اس کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ فلانہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے انٹیلیجنس کے مقابلے میں وائز ہونا سمجھدار ہونا یعنی وزڈم ورسز انٹیلیجنس کو اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنس وزڈم کے سامنے کچھ نہیں بیچتی انٹیلیجنس صرف آپ کو وقتی طور پر راہیں نکالنے کا موقع دیتی ہے اور اس کا پھر مقام بنتا ہے ہماری زندگی میں کیونکہ جب آپ کوئی ایجاد کرنا چاہتے ہیں کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں تو تمام لوگ جو ایجادیں کرتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو ایجاد کرتے ہیں لیکن انٹیلیجنس انٹیلیجنس عام طور پر جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ وقتی ضرورتوں کو کوک فکس کو کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ جگار ہوتے ہیں جو ہم انٹیلیجنس کی مدد سے کرتے ہیں آپ کیسے ریٹ کریں گے اگر کسی کے ابیلیٹیز ہیں اور دوسری طرف اس کا جو ہے موڈ تھوڑا سا کنٹرول کم ہے تیکھیں ابیلیٹیز تو تیسرا فیکٹر ہے نا پہلا فیکٹر آپ نے زہانت کی بات کی میں نے بتایا کہ زہانت جگار کی طرف زیادہ ہمیں مائل کرتی ہے کہتے یہ ابھی شاٹ کر سے تم یہ کر سکتے ہو عقل ہمیشہ ہمیں بتاتی ہے کہ اندھی لانگ اندران فائدہ ہوگا یہ کرو عقل سمجھداری دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ ہمیں عقل سے پتا چلتا ہے کہ آگے چل کے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ابیلیٹیز جو ہیں وہ ان دونوں کے درمیان کی ایک سٹیج ہے جو کہ زندگی میں اگر آپ تجربہ کرتے ہیں تو آپ کی ابیلیٹیز بڑھتی ہیں اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کی ابیلیٹیز بڑھتی ہیں اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں ٹیکنیکل یا دوسری تو اس سے آپ کی ابیلیٹیز بڑھتی ہیں اگر آپ کمیونکیشن سکلز پہ توجہ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی ابیلیٹیز بڑھتی ہیں اگر آپ لائف سکلز پہ توجہ دیتے ہیں ایگزیکٹیو سکلز پہ توجہ دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی ابیلیٹیز بڑھتی ہیں سو ابیلیٹیز آستہ آستہ انسان کو وزڈم کی طرف لے جاتی ہیں ایسا لازم نہیں ہے وزڈم کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ہماری ذہانت کوئی بہت بڑا اساسہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پاس بہت بڑا اساسہ ہے اور ہم مطمئن ہو جائیں تو پھر ہم اسے حرف آخر سمجھ لیتے ہیں اور وزڈم کی طرف جو اپنا سفر ہے اس کا آغاز ہی نہیں کرتے اور اگر کوئی اچھا مشورہ بھی دے تو ہم اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس کے مشورے کو رد کر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے استاد ہوں یا والدین ہوں یا معاشرے میں کوئی گروہ ہوں تو ان کی باتوں کو پھر ہم زیادہ سنتے نہیں ہیں اور اگر سامنے ہاں جی ہاں جی بھی کہیں تو پس پڑھدہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو سمارٹ فون سہی طرح یوز کرنا نہیں آتا یا ان کو کمپیوٹر کی جو نیٹی گریٹیز ہیں ان کا نہیں پتا تو کوئی یہ اتنے سے آنے نہیں ہیں حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل نالج ہے جو زیادہ تر جو وائز لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ٹیکنیکلی بجلی کا فیوز بھی لگا سکتے ہوں یا وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہوں جس کے لیے کوئی مہارت یا مشک درکار ہے لیکن وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریات ٹھوس ہونے چاہیے ہیں وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیوچر میں جھانک سکیں وہ زندگی کو لمحہ بلمحہ انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں اور وزڈم ہے اصل سرمایہ جو آپ اکیوملیٹ کرتے ہیں پھر ہارڈ ورک ہارڈ ورک کے ایک چیز ہے ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک کے ایک چیز ہے تو آپ دیکھیں ایک زندگی کتنی چیزوں سے بھری ہوئی ہے اور اگر ہم خالی اپنی انٹیلیجنس پہ ہی مان کرتے رہیں اور دوسروں کو ہم اپنے مقابلے میں کام اکل سمجھیں یا کام ذہین سمجھیں تو پھر ہمارے ہر قدم کے آگے ایک کھائی ہو سکتی ہے تو یونیورسٹی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں ٹیچرز کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹس کے گریڈز گیر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز ان سے بعض پرس کر رہے ہوتے ہیں پھر بعض ٹیچرز زیادہ پاپلر ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں سٹوڈنٹس سے تو وہ انہیں اس طرح کی حقیقتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کا دل توڑ دیا گیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا دیر ہو گئی ہے اور آہیں بھرنا اور جسمانی تکلیفوں میں سے گزرنا یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سیروٹنین کے لیول نیچے چلے جاتے ہیں یعنی سیروٹنین ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں خوش رکھتا ہے ہمیں ڈپریشن سے بچاتا ہے یہ اتمنان بری خوشی جو ہمیں ہوتی ہے جسے سکون کہتے ہیں یہ سیروٹنین کی بنیاد پر ہوتی ہے لیکن پور جوش قسم کی خوشی جو ہمیں ناچ گانے پر مجبور کرتی ہے وہ ڈوپا میں ان کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایڈنلین کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایکچلی ایسے کیمیکل جنہیں ناپا طولہ جا سکتا ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں اور ایک ڈپریشن کسی سٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کا جو لیٹسٹ علاج دنیا میں ڈیویلپ ہو رہا ہے اگرچہ وہ ہر ایک کو ابھی میں اثر نہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو فرنٹل کارٹیکس ہے اس کے جو ڈیپ ریجنز ہیں اس میں سٹیمولیشن بزریہ الیکٹروڈز دینے سے انسان یہ جو بریک اپ کا غم ہے یہ ابھی ڈرال ہے اس میں سے نگل آتا ہے اور سلگن ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی گہمہ گہمی میں دوبارہ شریک ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو ابھی جو علاج یہ میں دو قوموں میں کہہ رہا ہوں جو میسر ہے وہ ہے کہ ڈرگز کر لی الکوہل کر لی پارٹی میں چلے گئے پھٹا پھٹ کسی اور سے دل لگا لیا یہ سب ٹرپس ہیں جن کے اندر ہم پھس جاتے ہیں اور اسمان سے گر کے خجور میں اٹک جاتے ہیں تعلیم و تربیت کی بات کرتے کرتے کس طرح سے لاب افیر شروع ہو جاتے ہیں لاب افیر سے موف کرتے ہوئے کس طرح سے بریک اپس پہ بات چلی جاتی ہے اور بریک اپس جو ہے وہ ڈرگز تک کیسے لے جاتے ہیں جی ڈاکسر آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ کس طرح سے یہ سارا سینریو بدلتا ہے اور اس میں ایک سوال جو ہے وہ درہ سا تھوڑا سا حج کے تھوڑا دلچسپ ہے کہ جہاں پہ یونیورسٹیز میں بزنس پڑھائے جاتے ہیں اور فنون لطیفہ پڑھائے جاتے ہیں اور مزامین پڑھائے جاتے ہیں یہ کیوں نہیں پڑھائے جاتا کہ جب کوئی نیچرل آؤٹکم ہے شاید وہ کچھ ایسے ہیئرز ہوتے ہیں یوت ہوتا ہے اور اس میں لاب افیرز ہو جاتے ہیں تو how to do it amicably and not to fall in that trap and not to suffer لیکن یونیورسٹی میں اگر پڑھائے جائے گا یہ سبجیکٹ تو یہ تو already delayed ہوگا کیونکہ یونیورسٹی تو action کا ٹائم ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام اجازت رہی کیا حال آپ کا الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر اور اسلام علیکم لوگتر سلافر والیکم اسلام اچھا فری اگر میں جی آپ بات کر لیجے پھر ایک سوال میری طرف سے آپ کو بھی ہے ذرا گنگا الٹی بہ رہی ہے نہیں آپ کر لیے سوال پھر میں اپنی بات بات میں گرتی ہوں اچھا آپ بھی تو جب سائیکولوجی پڑھتی تھی اور آپ بھی کسی یونیورسٹی میں گئی ہوں گی جی تو obviously you have been through those years بالکل تو وہاں پہ وہ جو سینیریو تھا سارا جو جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں جی آپ نے اس کو کیسے پرسیو کیا اور کیسے مطلب اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے اجاز بھائی اس میں میں آپ کو برا چھوڑا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں ایک تو یہ بات ہے میری ماشاءاللہ لگ اچھی تھی کہ میں نے بس کالیج پہ کیا ماسٹر اپلائیڈ سائیکولوجی میں وہ پوسٹ گریجوئیٹ کالیج اسلام آباد میں فور ویمن جی تو وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ لیکن ایسا جو ہے ایسا انسیڈنٹ ہمارے ساتھ بھی ظاہر پہلے ہو چکے ہیں بچپن میں اس پناہ لوگ اپروچ مطلب سکول میں اس سے پہلے کالیج میں اپروچ اس پناہ لوگ کر چکے ہیں جس پناہ میں بات کرنا چاہتی جیسے یوٹ ہماری ولنرابل مائنڈز ہوتے ہیں ان کے ان کو اس پناہ اپروچ کرے تو وہ لوگ بچارے فوراں ہی پیس آف کےک بن کے فوراں آگے بیٹھے ہوتے جی تو بات یہ کہ پہلے سٹنگ دک کہہ جیسے دوک صداکت کہہ رہے ہیں کہ اس اف دے سٹنگ دک ریڈی تو بی شاکت بلکو تو اس میں یہ کہ دکھے بات یہ کہ میں آپ اپنا پرسنل لکھے ایکسپریئنس بتاتی ہوں جی کہ ایک دفع اسی پر میرے جو ہمارے زر کی کھرکی میں میرے لیے لیٹر رکھ دیا جس میں بڑا کوئی میرے بارے میں تاریفیں شاریفیں لکھے ہوئی اور بڑا لیٹر میں نے وہ لیٹر پڑا اور جا کے سیدھ اپنے اببو کو دیا اور اببو کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں میرے کمرے کی چھڑکی میں لیٹر پڑا ہوئا تھا ٹھیک ہے اور اببو نے اپنا لیٹر اٹھایا اور پھر وہ ٹپیکل جوارمی والوں کا سٹائل ہوتا ہے اببو نے وہ بندر لیٹر کر کے اور اس کو اپنے طریقے سے ہندل ہی کیا اور اس کے بعد کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا یعنی تشیون 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 بچوں میں پہلی بات تجیئے کہ اتنا کونفیڈنس ہونا چاہیے اپنے پیرنس پیرنس کے ساتھ پیرنس بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے بلکل ٹھیک ہے فری thank you very much for your input لیکن موونی جار بھائی اور آپ دولوں کو میں پہلے کہ جب کو آج آپ لوگوں کو یہ پیرنس چکلیے ماشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور دوسرا یہ بیکرانڈ آپ لوگوں انتظر گست پر از سنور و عنی ماری انتظر لیں آئے رہا تنے نہ لیں ماری ماری سے کچھ فاصلے پہ یہ ہے جگہ بس یہ آپ کا نیبر ہوت بھی ہے اور یہ جو ہے آج کل کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اور میں سیریس نوٹ بات کرنا چاہی تھی یہ جو آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے ہماری یوز کے بارے میں تو اس میں کچھ سیکٹر ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انڈلڈ ہو جاتے ہیں یا مطلب سپرفیشل لائکنگ ہو جاتی ان کی ایک دوسرے کے لیے تو پہلی بات تو یہ اس میں مجھ سے میں نے بات کی ہے کہ پیرنٹ چلڈرن ریلیشنشپ بہت امپورٹنٹ ہے اوکے بچوں کی جیسے کرتے ہیں فری میں بیچ میں آپ کی بات آپ کی بات کٹ کے کہنے لگا جب بندے اس سٹیج سے گزر جاتے ہیں لوگ اس سٹیج سے گزر جاتے ہیں تو وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سٹیج پہ تھی میں تب بھی اپنی بڑی باتیں کرتی ہیں تو بات یہ کہ اور اس کے لیے دیکھیں پیرنٹ کا جو بیجی سکیجول ہے آج کل کے دور میں کیونکہ موشل ہی ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتا ہیں بچوں میں زیادہ بچوں کے بچوں کے ایسٹیوٹیز کو منٹر نہیں کر سکتے بچوں کے ساتھ پالیچی ٹائم نہیں سپین کر سکتے اور بچوں کے جو گیجت میں کی ایسٹیوٹی ہے آج کل اور بچوں میں تو رائد ایرام کا پتہ نہیں ہے یہ سیل پھونڈ اور انٹرنیٹ کچھ ایکسس ہے ان کی تو اس چیز کو وہ مس یوز بھی کرنا ہے مس ہیندل کر کوری پیس ان کی سپر فیشل لائکن دیولپ ہو رہی ہیں اور یہ جو ویلن ٹائنگ دے اور یہ جو لف بلڈ پارکس میں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری بات ہے اور میں آپ کو ایک دو پیشنٹ کی بھی بات شیز کو نہ چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ میرے پاس ایک اسی بنا کا چیز آیا ٹینس کلاس کی بچی جیسے بھی ڈوکٹر صداقت نہیں بات کرے تھے کہ سیکس سیمنس کی بچیاں ایسے خوف دیکھنے لگ دیتی ہیں اور لوگوں کے نام اپنے ساتھ لکھنا شروع کر دیتی ہیں اور کچھ نہیں تو درختوں پہ تو لکھی دیتے ہیں درختوں کے تنے پہ ہارٹ بنا کے اور اس میں ایک تیر بھی پیوست ہوتا ہے جی پینس کلاس کی بچی ہمارے وارڈ میں ایڈمیٹ ہوئی دیسوسییٹیو ڈیسورٹری کے ساتھ کو فٹس پڑ رہے تھے جی تو جب میں نے اس کو ڈیٹیل میں ایویلویٹ کیا تو اس کو ہم جیسے لیویریہ کیس لیویریہ کیس ہو جاتا جی اور اس کا جو سٹریسر کا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے اپنے گھر کے چھت پہ میں کھڑی بھی تھی تو کسی لڑکے نے اپنا نمبر خانکا چیٹ میں اچھا وہ لڑکے کو چاہیے تک کبوتر بھیجتا اچھا تو اس نے چیٹ خانکی اور اس لڑکی نے وہ چیٹ پکڑ لیا اور اس کو رسپرانڈ گیا اس نے اپنا اپنے نمبر بھیجا تھا پھر دونوں پہ اس سے اپنے سٹارٹ ہو گیا اور پھر جب پیرنس کو پھر ٹھکائی ہوئی ٹھکائی ہوئی ٹھکار گا میں بات کر رہا تھا اجاز بھائی اللہ حافظ یونیورسٹی میں اس طرح کی تعلیم کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کیسے کریں یا رومانٹک جو ریلیشنشپ ہے وہ اس میں کیسے آگے بڑھے تو یہ یونیورسٹی میں اگر جا کے پڑھایا جائے گا تو یہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا یونیورسٹی سے کافی پہلے تھوڑی تھوڑی تعلیم اس حوالے سے دی جانی چاہیے اور جیسے میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں اور پھر شائع وے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اس کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یورپ میں امریکہ میں اور پاکستان میں سبھی جگہ جب لوگ بلوغت کو پہنچتے ہیں تو وہ ایسے رشتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں اور ہمارے ہاں زیادہ تر اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا یا پسند نہیں کیا جاتا اور سرفیس کے نیچے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ فیملیز پاکستان میں ابھی بھی اس کو الاؤ نہیں کرتی بقاعدہ یا اس کے بارے میں کنسنٹ نہیں ہوتی فیملی کی یا پیرنٹس کی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اور جب بچے یا نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسا کرتے ہیں تو وہ ایک خفیہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو کہ نسبتاً دنیا میں یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یہ کنسروریٹیو جگہ ہے اور اس میں بھی لاہور کراچی اسلام آباد جیسے شہروں کی بجائے اگر آپ چھوٹے شہروں کو دیکھیں یا گاؤں دہات میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ اسی شدت اور فریقوینسی کے ساتھ یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں اور اور زیادہ خفیہ ہوکے چل رہے ہوتے ہیں اور اور زیادہ خرابیاں اس میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہمارے ہیومن بیہیوئر کا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیمیکلز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ محبت کے معاملے میں بھی کئی طرف سے نیورو ٹرانس میٹرز کیمیکلز اور ہارمونز پسے پڑھدہ بہت زور سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اس کو بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں اور کوئی گائیڈنس فراہم نہیں کرتے کوئی ایسا لٹریچر نہیں بناتے کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ جیون ساتھی کا انتحاب کس عمر میں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے پروز اینڈ کونز کیا ہیں دیکھ بال کیسے کریں دیکھیں جیسے یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے تو ایک ڈیٹنگ کا سسٹم ہے اور ہمارے ہاں لوگ یہ بھی نہیں بنیادی طور پر سمجھتے کہ ڈیٹنگ کا مطلب کوئی رومنٹک ملاقات نہیں ہوتی ڈیٹنگ کا مطلب ہے کہ کوئی لڑکی اور لڑکا آپس میں ملتے ہیں اور وہ ایک فیزیبلیٹی پر غور کرتے ہیں کہ کیا آگے فیوچر میں وہ جیون ساتھی بن سکتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی رومنٹک کا انصر یا چھونا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور ڈیٹنگ کے دور میں ایک لڑکی یا لڑکا ایک سے زیادہ لڑکی اور لڑکوں سے وہ یہ دیکھ بال کر رہے ہوتے ہیں کہ کسے پک کرنا ہے کسے چوز کرنا ہے ہمارے ہاں تھوڑی الٹی گنگا بہائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے دل و جان سے فدا ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم جی ہی نہیں سکتے تمہارے وغیر اور اس کے بعد ہمیں حقیقتیں کھل کے سامنے آتی ہیں کہ یہ کتنا کٹھن معاملہ ہے اور کتنا مشکل معاملہ ہے اور جو ہم منتخب چیز پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہم اپنی مرضی تلاش کرتے ہیں پھر اس میں ہم اپنی مرضی ٹھونستے ہیں پھر ہم مجبور کرتے ہیں دوسرے کو کہ تم ہمارے حسب منشاہ بدل جاؤ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اور لوگوں کو وہ نہیں رہنے دیا جاتا جو لوگ خود سے اپنی ذات میں رہنا چاہتے ہیں اور انہیں بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور عام طور پر جب لوگ کسی سے دل لگاتے ہیں تو انہیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو انہیں سوٹ نہیں کرتی یا ان کے خیال میں مناسب نہیں ہوتی تو وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم بدل لیں گے اپنی محبت سے اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بدلنا کہتے کہ سٹڑیا کو ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بدلتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ پھر دوسروں کو کیسے بدلتے ہیں اور جب وہ بدل نہیں پاتے تو پھر ایک دوسرے سے بدلہ لینے پہ آ جاتا ہے یہ پھر وہ معاملات بریک اپ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بریک اپ بڑی تکلیف دے چیز ہے کیونکہ جب آپ کسی کو اپنی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں اور اپنے ذہن سے ہر ایک کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ جو آپ کی تمناوں کا مرکز ہے وہ کسی وقت دور ہو جاتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے یا آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے تڑپنا سلگنا یہ روز مرہ کا معمول بن جاتا ہے پھر وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے وہ ایک گانہ ہے کہ ناچ گاہ کے کوئی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے سیان جی سے بریک اپ کر لیا بلکہ وہ بتے کیا ہوتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے ہاں وہی اس طرح کے سارے افسانوی کس سے رومانوی ناول ہمیں گائیڈنس فرام کرتے ہیں فلموں سے ہم جینا سیکھتے ہیں لیکن فلموں میں تو ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اکثر پر ریل لائف میں یہ معاملہ تھوڑے مشکل ہو جاتی ہے جھیلنے پڑ جاتے ہیں اچھا ڈاکسر اس میں یہ بھی ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ فیملی لائف جو ہے اگر وہ بڑی کوہرنسی ہو آپس میں ماں باپ کے ساتھ اور ایک محول اچھا اور سازگار ہو اور ٹیچرز کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی اچھی آپس میں انڈسٹیننگ ہو تو ایسے مسائل اگر ہم ٹیچرز سے اپنے بڑے سے اپنے گروز سے اپنے مینٹور سے اپنے پیرنٹ سے اپنے والدہ سے اپنے پادر سے دسکاس کریں تو کوئی اس کا اچھا مصبت نتیجہ نکل سکتا ہے بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آپ مختلف رشتوں میں بندے ہوتے ہیں تو ان رشتوں کو کبھی بھی قطع نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے محبت اپنا لی ہے یا کسی کو جیون ساتھی بنانے کا سوچا ہے تو پھر اپنے دیگر رشتوں کو مستقم رکھیں آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی رشتوں کو آپ قطع کر دیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس پوزیشن کو آپ تسلیم کرتے ہیں اچھا اگر کوئی ہمارے معاشرے میں ایسے کام آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی ٹین ایج میں ایسے رشتوں کا تصور پالتے ہیں اور اس کو بہت نارمل سمجھا جاتا ہے اور ٹین ایجز آپس میں یہ باتیں شیئر بھی کرتے ہیں فلموں میں اور گانوں میں بھی اس کا ہمیں پر تاؤر نظر آتا ہے لیکن خاص ہمارے اپنے بچوں کی زندگی میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں ہمارا یہاں بھی تھوڑا ڈسکریمنیشن کا معاملہ ہے کہ ہمیں یہ تو بعض اوقات فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا کوئی کسی کے ساتھ افیر ہے اور ہم اس کو بڑے مزاق میں یا بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں بیٹی کے معاملے میں پھر ہم اس میں وہ ہمارے غیرت کے ایشوز آ جاتے ہیں اور ایسا مدبر عمر میں جا کے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ اپنی خاص عمر میں ہم سب وہ کتائیاں کرتے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے بچے ٹین ایجر یا اس سے زیادہ عمر کے بچے کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آگ بگولہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بچے جو ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ انہیں رہنمائی فراہم کریں انہیں ایسا ایڈوکیشنل میٹیریل فراہم کریں کہ انہیں پتا ہو کہ جس رستے پر وہ قدم رکھ رہے ہیں اس میں کون سے مشکل مقام آتے ہیں اور کون سی اتیاتیں ہیں کہ جو پہلے کرنے کی ضرورت ہے اگر پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی کے بغیر جی ہی نہیں سکتے اور بعد میں آپ کو پتا چلے کہ بہت سی فیزیبلیٹی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں جی تو پھر کیسے یو ٹرن لینا ہے یہ کچھ جاتا مشکل بات نہیں ہوتی السلام علیکم جی والیکم السلام آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ پی کرنے کا آپ کے ساتھ سوالکم السلام علیکم دوپٹر صدا کر والیکم السلام کیسے آؤ سی الحمدللہ سر میں نے اس پیشل جو فون کیا ہے وہ آپ کے سانگ کے لئے کیا ہے یہ جو آپ نے سانگ بنایا ہے نوہ بن آپ کے انترکشن کے ساتھ تو وہ بہت زبرز ہے بہت شکریہ بہت زبرز کی ویڈیو آپ کے ویڈیو بھی بنانی ہے تو اس کا انتظار ہے کہ وہ بہت شاندار سی ہو ویڈیو اگر آپ تھوڑا وقت نکالیں تھوڑا حمد کریں تو you can be part of it پسے پردہ بھی اور پردہ پہ بھی کوشش تو کھیں جائیں مجھل میں نہ ڈالیں جی ڈالیں جی آپ مجھل کیسے ہونے چاہیے آپ میں ہے ڈائریکٹوریل ابیلٹیز ہی آپ میں ہ کبھی غروری نہیں کیا نہیں کبھی نہیں غرور نہیں کیا کبھی اس طرح مطلب کام زیادہ کیا نہیں نے کی اگر کر میں اور میں جب تیجنگ بھی گاری تھی تو میں نے اس کیم بھی کاموں میں پارٹس پر تھوڑا بات کیا ہوگا ہے تو کچھ ایسے بھی ایک بھائی نیچل ہی چیز ہو ساتی ہے نیرے جو ہے زیادہ وہ فلم اندرسری کے ساتھ ان کا لنکتا ہے جو پنجابی فلم رائٹر تھے ہو پاکستان کی پہلی پنجابی فلم ہے بہتوں نے لکھی ہوئی ہے اور پھرنا ہوگا آپ نے وہ گانا میرے دادہ بھو نے لکھا ہے اچھا ماشاءاللہ واجی بھائی زبر جس بری نائس بری نائس یہ فلم کی تیس مار خان کا یہ دوک صداکت کہہ رہے ہیں کہ فلم تھی تیس مار خان تیس مار خان ہاں جی بچان کو یاد ہے جی دوک صاحب نے فوراً بتا دی ہے ہاں جی برکت ہے یہی تھی فلم اور میرے دادہ بھو کا نام بابا علم سیاہ خوش بابا علم سیاہ خوش آیا بھی بچانا ہے ہاں بچانا ہے یہ بچانا ہے کہ آگئر رہے ہیں звон켜 حافظ اچھا اب میں آتا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو پروفیسر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ رہنمائی کیسے تھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے خوشیوں کے لیے چنی تھی اور وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے رہی ہے تو بریک اپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے کوئی آپ کی دنیا اندھیر نہیں ہو جائے گی اور اگر آپ ری یونین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک چوئیس ہے اور میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے مجبوری کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے بغیر رہ نہیں سکتے سو آپ چاہتے ہیں آپ کو خوشیاں ملیں آپ پرجوش ہونا چاہتے ہیں زندگی میں آپ ایکسٹیٹک فیلنگ میں جانا چاہتے ہیں لیکن اب آپ کی محبت روک بن گئی ہے اور آپ الگ ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے تو آپ اسے پرسو کرتے رہیں لیکن کوئی چیز اگر آپ کو غرق کر رہی ہے آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ کو ڈاؤن ہل لے جا رہی ہے مثلا بریک اپ تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور وہ بندہ جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تھا یا وہ شخصیت جو آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی تھی جب وہ شخصیت آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو وہ جگہ خالی کر دیتی ہے کسی بہتر انسان کے لیے اور آپ میرٹ پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے مدد حاصل کرتے ہیں جیسے ایڈکشن میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈیورس کے بعد بھی جیسے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے بیوگی کے بعد بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بریک اپ بھی چھوٹی موٹی ڈیورس اور چھوٹی موٹی بیوگی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈیورس اور جو بیوگی ہے وہ ایک ریل لائف ایونٹ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین یا حضرات جب ان کی زندگی کا ساتھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جلد یا بدیر وہ اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ چلتا رکھتے ہیں جو پہلے چل رہی تھی اور کچھ لوگ اس مسئبت میں فسے رہتے ہیں انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات انہیں عدویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے انٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں خصوصاً ایسی انٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر سیروٹینن کا تحافظ کر سکیں اس کے ری اپ ٹیک میں مدد کر سکیں اس کی روک تھام کر سکیں اس کو اکٹھا کر سکیں اور بہت سی آسان ڈریلز ہیں یہ او سی ڈی کی طرح بھی ہوتی ہے محبت جسے اپسیسیب کمپلسیب ڈیس آرڈر کہتے ہیں جسے وہمی پن کہتے ہیں یہ محبت ایک وہم کا نام بھی ہوتا ہے اور بار بار دل تڑپتا ہے اس جانب جکاؤ ہوتا ہے اپنے نوٹھ کی طرف اپنے سٹار کی طرف تو پھر یہ قابل علاج چیز بھی ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ نہیں ہیں یہ آپ کے برین کا خلل ہے یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جس کو عشق یہ خلل ہے دماغ کا اندازہ کریں کہ سیکھڑوں سال پہلے شوراں نے کتنی اچھے طریقے سے انسان کے ذہن میں پائے جانے والے جو خلل ہیں ان کا ان کی وضاحت کی جیسے مرزا غالب اس معاملے میں ید اطولہ رکھتے تھے کہ جتنے سیکیٹرک ڈیس آرڈر ہیں وہ ان کی وضاحت کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ ان کے اندر کی فیلنگز تھی وہ ان کے اندر سے ابرتی تھی چیزیں انہوں نے بتایا کہ بائی پولر ڈیس آرڈر کیا ہوتا ہے اور انہیں جب محبت تازہ تازہ ہوئی ہوتی ہے تو ہلکا پھولا ہلکا پھولکا بائی پولر ڈیس آرڈر ہوتا ہے یہ جو الیشن ہوتی ہے یہ ریل نہیں ہوتی اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو عشق کا معاملہ ہے جو بریک اپ میں تکلیف دیتا ہے تو آپ سمجھے کہ کئی سیکیٹرک ڈیس آرڈر چھوٹی چھوٹی شکل میں اکٹھے ہو کے انسان کو پریشان کرنے لگتے ہیں اور یہ قابل علاج امراض ہیں امراض ہیں یہ بھی مرض ہے جی اور سب سے پہلے جو بھی شخص اس دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے محبت کی دنیا میں تو پہلے اس کا علم حاصل کرے کہ کسی جرک کے ساتھ اپنے آپ کو الجھا نہ لے کسی غلط بندے کے ساتھ کسی لوزر کے ساتھ نہ اپنے آپ کو الجھا لے کیونکہ زیادہ تر لوزرز کے پاس ٹائم بڑھا ہوتا ہے اور وہ وہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں تو وہی زیادہ اس کا معاملے میں آگے بڑھتے ہیں لڑکے تو لڑکیوں کو خصوصاً اتیاد کی ضرورت ہے کہ جو لوزرز سے ذرا بچ کے رہیں اور اپنی زندگی کو کسی سے وبستہ کرنے کے حوالے سے ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کے ذرا یہ پرسنل مارکٹنگ ہے نا آپ کی دیکھیں نا جب آپ جیون ساتھی چنتے ہیں تو یہ بھی پہلے آپ مارکٹنگ کرتے ہیں اور پھر جو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کے خصوصیات پہ نظر رکھتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو زیادہ تو یہ اگرچہ جذباتی معاملہ ہے لیکن اس کو منطق سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور انتہا جذبات پہ کرنا چاہیے اگر آپ نے انتہا جو ہے جذبات پہ کی یعنی ابتدا ہی جذبات پہ کی اور انتہا منطق پہ کریں گے تو پھر بہت آنسو نکلیں گے پھر بہت تکلیف ہوگی پھر آپ بہت آہیں بھریں گے سو یونیورسٹی جانے کا مین مقصد کیا ہے تعلیم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات جس کے لیے آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو اس کے کوئی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور اپنی تعلیم کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے پھر جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے سامنے یا قرب میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ مصبت طور پر متاثر ہیں یہ ہوتا ہے منفی طور پر متاثر ہونا تو مصبت طور پر جب آپ متاثر ہوتے ہیں اور ایک دم نہیں کچھ لمبے عرصے تک آپ کسی کے خواست پہ نظر رکھتے ہیں بہت وقت ہوتا ہے یونیورسٹی میں آپ کے پاس اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے کہ وہیں رک جانا ہے کہ پیچھے اٹھنا ہے سو ایک تو اپنے مقصد سے آپ کو وفادار ہونا چاہیے کہ آپ یونیورسٹی آئے کیوں تھے پھر آپ کی زندگی کا ایک لارجر پرسپیکٹیب بھی ہوتا ہے کہ آخر آپ اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ دور تک ایک مقصد آپ کو اپنی طرف جب اٹریکٹ کرتا ہے تو پھر آپ کی زندگی الائنڈ ہو جاتی ہے اور آپ اس کی لائن پہ گول سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے آپ کو بوریت نہیں ہوتی جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں اور ان کی طرف آپ کا سفر چلتا ہے تو آپ کو بوریت نہیں ہوتی آپ کو بہت زیادہ اس قسم کی سطحی کیفیات کی ضرورت نہیں رہتی جو کہ یہ نوجوانی میں محبت سے ملتی ہے تو آپ تھوست بنیادوں پر لائف پارٹنر کا انتحاب کرتے ہیں اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے من پسند لائف پارٹنر کا انتحاب کرے اور کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرے پر یہ معاملہ فہمی کا معاملہ ہے یہ اکل و دانش کا معاملہ ہے یہ تیاری کا معاملہ ہے سمجھداری کا معاملہ ہے جب آپ اس جانب قدم رکھنے کے قابل ہو جائیں جو ٹین ایج کے اندر تو بالکل ایسا نہیں ہوتا جب آپ تعلیم ختم کرنے کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی سوچیں سجدی ہیں لیکن ابھی آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پا نہ پڑی تا وقت نہ پڑی تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری سیلف اسٹیم عموماً نیچے ہوتی ہے معاشروں میں ہم اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام نہیں کرتے بس شروع کے دو تین سال ان کی ہم تعریف کرتے ہیں اور پھر ہم ان میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ you amount to be nothing کچھ خاص نہیں ہو تم نے کھید دو بس ایسے ہی ہو تو یہ جو سیلف اسٹیم ہماری نیچے ہو جاتی ہے اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہتا ہے کوئی ہمارے وغیر رہ نہیں سکتا کوئی love you یا miss you کا message بھیجتا ہے تو ہمارے اندر ایک دم ڈوپامین اوورفلو کرنے لگتی ہے اور زندگی بہت مزیکی لگنے لگتی ہے لیکن یہ شائبہ ہے یہ وہما ہے تو اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہوگی اس میں خرابی کوئی نہیں ہے محبت میں پر جو کام کرے آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو پہلے چلانا تو سیکھ لیں نا یہ تو نہیں کہ بس آپ نے بیٹھے اور شروع ہو گئے اور سپیڈ ڈو سپیڈ چلنے شروع ہو گئے تو اس سے نہیں جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں اور آگے کے فیوچر میں جھانک لیں اور فیزیبلیٹی دیکھ لیں اور اس پہ کوئی معلومات حاصل کر لیں آج کل تو گوگل پہ یوٹیوب پہ ہر طرح کی گائیڈنس میسر ہے اور انفارم چوائسز ہونی چاہیے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو مجھے قبول ہے کیونکہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا کوئی اور آپ کے لیے شاید وہ بکتان نہیں بھکتنا چاہے گا اور جو کچھ آپ کریں گے وہی یہ cause and effect کی دنیا ہے جو آپ کریں گے وہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا اور کبھی کبھی آپ کے والدین آپ کی مصیبتیں اپنے سر پہ لے بھی لیتے ہیں لیکن آپ کے والدین ہمیشہ ساتھ رہنے والے نہیں ہیں آپ کو اپنی زندگی کے بھوج تو خود ہی اٹھانا پڑے گا سو ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں ان کو disturb نہیں کرنا چاہیے اپنے تعلقات کو بھی آپ کو چاہیے کہ سرمایہ ہی سمجھیں اور کسی تعلق کو کسی اور تعلق کی وجہ سے بھی قربان نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ possessive ہوتے ہیں یا جو ایسے توتے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہاں بٹھاؤ اور وہ کندے پہ آویٹھ ہیں تو ان سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے کبھی ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ how to avoid marrying a jerk کیسے بچیں ایسے نامراد لوگوں سے زندگی کو خراب کر کے رکھتے ہیں گرہن لگا دیتے ہیں اچھا یہ جو پروفیسر صاحب ہیں جیسے یہ بات کر رہے تھے what can teachers do about this thing that they that is happening right under their nose academics میں اور educators ideal موقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک کلاس ہے جس میں کافی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جنرلی بات کر رہے ہیں تو جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کسی ندامت کے بغیر اس کے دل میں اتر سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو الگ سے اپنے دفتر میں بلا کے بتائیں کہ آپ اس کی زندگی میں یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ صحیح نہیں لگ رہا تو لوگ defensive ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ایک گروپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر ایک کی ضرورت کو تھوڑا بہت پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں آج کل تمام technical subjects رسمن ہی پڑھایا جاتے ہیں universities میں کتابوں میں اور google پہ اور internet پہ ہر شئے آپ کو مل جاتی ہے تو جو facts ہیں کسی subject کے وہ students جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں اپنے books سے حاصل کر سکتے ہیں google سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو حقیقی رہنمائی ہے وہ ان کو اپنے professor سے مل سکتی ہے والدین سے مل سکتی ہے حباب سے مل سکتی ہے اور ہر student کو اپنی زندگی میں گروہ کی تلاش ضرور کرنی چاہیے اور گروہ کی تلاش بھی کسی ایک معاملے میں نہیں کرنی چاہیے کسی کو health کے معاملے میں کسی کو wealth کے معاملے میں گروہ بنا لیں کسی کو life partner چننے کے حوالے سے کسی کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ گروہ بنا سکتے ہیں کسی کو آپ social work میں گروہ بنا سکتے ہیں کسی کو آپ زندگی میں سکون کو بڑھانے کے لیے گروہ بنا سکتے ہیں تو آج کی زندگی اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یا زندگی کے زبردست کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوچز کی ضرورت ہوگی پھر آپ کو کانسلرز کی ضرورت ہوگی پھر آپ کو ایک کھلا دل دماغ رکھنا ہوگا کہ بہتری کی مجائش ہر وقت باقی رہتی ہے اور جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ صلاحیت ہے جو ایک life skill ہے جسے ہم met cognition کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو لمحہ بلمحہ observe کرنا اپنے روئیوں کو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ evaluate کرنا یہ سیکھنے کا کام ہے جب آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ غور نہیں کرنا پڑتا جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھ بال کے گیر نہیں لگاتے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کب گیر لگانا ہے اور آپ ایک overall driving بہت آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں تو زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی ہمیں اپنے روئیوں پر نظر رکھنا سیکھنا ہوگا اور ایک دفعہ ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کا ایک دفعہ break up ہوتا ہے ایک لڑکی کا یا لڑکے کا اور وہ ڈھونتا ہے پھر rebound میں کسی اور کی محبت اٹھا لیتا ہے اور یا drugs پہ چلا جاتا ہے اس phenomena پہ بھی ذرا تھوڑا یہ losers choice ہے کہ ابھی آپ کا ایک break up ہوئے اور آپ اپنے neurotransmitters کو نامناسب طریقے سے بحال کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور love affair میں چلے جاتے ہیں اور ایسے موقعے کی تلاش میں کئی شکاری رہتے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک break up کے بعد آپ کو اس کے grief سے recover کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہر صدمے سے بحال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ایک کوئی process ہے جو کہ تین ماہ سے چھے ماہ تک اور بعض لوگوں کو اس میں ایک سال چاہیے تو ہمیں کچھ گوھرو فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ماضی میں اس relationship کا مزہ لینے کی بجائے اس پہ reflect کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کہاں کہاں خرابی تھی اور اس سے نتائج اخص کرتے ہوئے کسی کی مدد سے ہم آئندہ ایک planning کر سکتے ہیں دیکھ پال کے وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے ایک تو یہ کہ دوبارہ آپ نے جیون ساتھی تلاش کرنا ہے بالکل اچھی بات ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری نہیں کی تھی تھوکر کھا کے سیکھا تو یہ بھی کوئی دنیا میں انوکھا طریقہ نہیں ہے عام طور پر لوگ تھوکر کھا کے سیکھتے ہیں پر زیادہ سمجھدار لوگ تھوکر کھانے کی بجائے پہلے سے دیکھ بال کے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور تھوکر کھائے بغیر دوسروں کے تجربے سے سیکھتے ہیں اب دوسرا جو ڈرگز کا معاملہ ہے کہ ہم ڈرگز کریں گے تو لوگ ہم پہ ترس کھائیں گے اور لوگ ہم سے محبت کریں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا اگر آپ ڈرگز کریں گے تو لوگ بہت لانت ملامت کریں گے لوگ بہت برا بھلا کہیں گے آپ کی عزت نہیں کریں گے تو جو مرضی ہم کہیں کہ یہ ایک بیماری ہے تو عزت کرنی چاہیے سب کچھ پر حقیقت میں معاشرہ ڈرگز کرنے والوں کی کبھی عزت نہیں کرتا اور ڈرگز کرنے والوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا میں آپ کو چالیس سال کے ایکسپیرینس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈرگز و غیرہ کے بارے میں کوئی فینٹسی ہے تو اس میں سے نکل آئیں جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا آپ کتنے بریلینٹ سٹوڈنٹ ہو آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہو آپ کو کتنا بھی وہم ہو عملی طور پر اگر آپ ڈرگز کرتے رہیں گے تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے آج کا جو موضوع جس میں ہم بات کر رہے تھے بہت ہی اہم کس طرح سے یونیورسٹیز میں کالوجز میں اور ایون کئی دفعہ سکولوں میں جاتے ہیں سٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں اور کس ٹرپ میں پس جاتے ہیں اور کہاں سے بریک اپس ہوتے ہیں لب افئر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا حفاظ تھی ایک دہاں بہت جو ہیں اور کیا کیا جو ہیں وہ ایمیونٹی کے لیے ٹیکے لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کیسے رویہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر صداقت نے آج اس پہ سہر حاصل گفتگو کی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صداقت علی اور میں بزاتے خود آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے پروگرام تھا You Asked For It اور جاتے جاتے وہی گانا جو ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں جو ویلنگ ویس کے فورم سے ہم نے آپ کے لیے ریلیز کیا ہے اس میں سلطان بلوچ ہیں اور رہیر فیاض ہیں اپنی آواز کا جادو جگہ رہے ہیں اور موسیقی بھی ترطیب دی ہے رہیر فیاض نے اور سلطان بلوچ نے ملکے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ next Friday کو You Asked For It میں ایک دور پر سے ملاقات ہوگی Have a great week اللہ حافظ